بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آج ہم ڈسکس کریں گے ایک آور زبردست نزلہ زکام بخار درد اور فلو سے آرام کیلئے ٹیبلٹس کے بارے میں اس میں دو اجزاء ہے دو فارمولی ہے ایبو پروفین چھار سو میلی گرام بروفین والا فارمولا اور سوڈو ایفیڈرین ہائیڈرو کلورائیڈ سیکسٹی میلی گرام اس کی تفصیل میں جانے سے پہل اگر آپ ہمارے ایو ٹیپ چینل اور فیس بک پیچ پہ نہیں ہے تو سبسکرائب اور فالو کریں ساتھ میں ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے ویڈو لائک اور شیئر کریں شکریہ آتے ہیں فارمولا اس کے طرف اس کے تفصیل کے طرف پہلے انگریڈرین ہے ایبو پروفین چھار سو میلی گرام یہ فینائل پروفانویک ایسٹ نان سٹیرائیڈل انٹینفلمیٹری ڈرگ ہے انسیڈ ہے یہ فیور بخار درد پین اور انفلمیشن سوزش کیلئے فائدہ مند ہے اس کا ایم او اے یعنی میکنیزم آف ایکشن کچھ اس طرح ہے کہ یہ کاکس ون اور کاکس ٹو انزائم کو انہیبیٹ کرتا ہے سٹاپ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پروسٹاگلنڈین پرکرسر یعنی جس چیز سے پروسٹاگلنڈین فارمیشن بنتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے جب اس کا پرکرسر کم ہوتا ہے تو پروسٹاگلنڈین فارمیشن بننا فارمیشن کم ہوتا ہے اس سے زکام الرجی کے علامات شدید ہو جاتے ہیں مثلا یہ نوز ناک گلے مو یعنی موت میں ارٹریولز رگوں کو تنگ بھی کرتا ہے اور ڈائلیٹ فلاتا بھی ہے دو طریقوں سے یہ کام کرتا ہے اس کے علاوہ پیپلوں میں ایرویز ہوا کی نالیوں کو تنگ اور فلاتا بھی ہے ان دونوں صورتوں میں الرجی نزدہ زکام شدید ہوتا ہے اور یہ پروسٹاگلنڈین کے وجہ سے ہی ہوتا ہے تو یہ دوائی پروسٹاگلنڈین کو کم کرتا ہے یہ ایک اس کا میکنیزم آفکشن ہے دوسرا ہے سوڈو ایفیڈرن ہائیڈرو کلورائٹ سیکسٹی بیلیگرام یہ سیمپیتو میمیٹک ایجن ہے الفائنڈ بیٹر ریسپٹر پر ایکٹ کرتا ہے نیزل کنجیشن ناک بن ہونی کیلے مؤثر ہے یہ زکام الرجی کے وجہ سے میوکس میمبرین کے سویلنگ کرتا ہے اور اٹریولز رگوں کو تنگ کرتا ہے تو نتیجتا جتنے بھی سموت مسئل سے ریلیکسیشن ہو جاتی ہے تو ان اجزاء انگریڈنٹس کے وجہ سے الرجی فلو زکام بخار فیور پین کے علامات جلدی ٹیک ہو جاتے ہیں شکریہ اللہ حافظ